پھر سے میں بتا دوں یہاں پہ کہ ہم جب حدیث کہتے ہیں تو حدیث کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں جو بعد کے دور کے سکولرز نے اپنے کتابوں میں کمپائل کی ہے اس کتاب کے کنٹنٹ کو ہم حدیث کہتے ہیں یہ چیز کلیر ہونی چاہیے کہ حدیث کا مطلب دیریکلی آپ یہ نہ سمجھے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول نے کہا اور حدیث کی کتاب اس میں ایک مارجن آف گیپ رہے گا اور گیپ یہ ہے کہ محدث نے جو کتاب لکھی ہے حدیث کی وہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سن کر کے نہیں لکھی ہے ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھ رہے تھے یہ امام مسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھ رہے تھے یہ اوور پیریڈ آف 3-4 جنریشن اور ایک روس ڈیفرنٹ نیریٹرز کئی نیریٹرز کئی راویوں کے بعد کوئی بار جو پہنچی محدث تک تو محدث نے جو اپنے کتاب میں لکھی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں اب لوگوں کو یہ لگنے لگا ہے کہ امام مسلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھا تھا کیونکہ حدیث میں بیان میں ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اور پھر حدیث پرند شروع ہو جاتا ہے تو وہ شارٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بیچ میں نیریٹرز بھی ہوتے ہیں تو وہ ہر آدمی بیان کرتے تھے ٹائم میں وہ پورے نیریٹر کا نام نہیں لیتا ہے تو بس اتنی کہا جاتا ہے کہ اچھا مسلم شریف میں یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تو لیکن آپ کو یہ بات سمجھ میں آنے چاہیے اچھی طرح سے کہ اللہ کے رسول سے سن کر کے ان میں سے کسی ایک نینی لکھا بلکہ اللہ کے رسول سے کسی نے سنا اس نے پھر کسی اور کو بتایا اس نے پھر کسی اور کو بتایا اس نے پھر کسی اور کو بتایا اور اس نے اس سے پھر امام مالک امام مسلم امام بخاری نے سن کر کے لکھا تو اس وجہ سے ایک فرق رہ جاتا ہے پھر کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا اور حدیث میں کیا بات ہے یہ گیپ رہے گا اس کو ذہن میں رکھنا ہے